پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان یہ پانچوہ اور آخری اوڈی آئی کھیلے جا رہا ہے بابا رازم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے مکی آس تھرک اور نجم سیٹی کو کہ آج جو ٹیم کی جو سیلیکشن ہے میں پلئیر ان کو کھلاوں گا جو آسٹینڈنگ پرفارمس دیتے ہیں بابا رازم اس بات پہ وہ ٹکے ہوئے ہیں انہیں نے ہارس رعوف اور تمام فخر زمان اور تمام کھلاڑییں کو کٹھا کیا ہے انہیں کہا ہے کہ سعاغ سلمان اچھا کمبیک کر رہا ہے اور شداب خان اچھی بیٹنگ کر رہا ہے بولنگ کر رہا ہے اور محمد رزوان اس ٹیم میں اور افتخار ایمن آؤٹسٹینڈنگ اور امام واپس آ رہے ہیں یہ بات ہے کہ شان مسعود آج نہیں کھیل پائیں گے اور محمد نواز اور اسام امیر جنہوں نے پچھلے میچ میں چار وکٹیں لی ہیں اور شائنشاہ افریدی پہ تمام فوکٹ ہے جس طرح انہیں جارہانہ چھکے مارے تھے پچھلے چوتھے میچ میں اور ٹام لیتھن نے بھی اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ ہم نے یہ میچ جیتنا ہے کیونکہ ہماری آبرو کا معاملہ ہے وہ سی بوز کو بھی انہیں نے انفارم کیا ہے ایک میچ کے لیے انہوں نے ان کو رسٹ دی تھی ڈیرل میچل وہ تو مینڈ رول ادا کر رہے ہیں اور چیپ میں ان کو بولا ہے کہ آپ نے سنچری ماری تھی ٹی ٹوانٹی میں اور بھر ینگ کو بھی اگاہ کیا ہے کہ تم کم بیک کرو اور شپ لیو واپس آ چکے ہیں کیونکہ وہ شاندار بولنگ کرواتے ہیں نیوزی لینڈ کی جانب سے میرے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پوش کریں اور رویندرہ کم بیک کر رہے ہیں رویندرہ بولنگ اچھی کرواتے ہیں جیمی نیشم نے بھی تمام کھلاڑیوں کو یک جاؤنے کا کہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا